السلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیاریہ سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم CS504 Software Engineering Quiz No.2 جو ہے وہ سول کرنے والے ہیں تو قویز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دوں کہ CS کے تمام سبجیٹ کی پیڈ سرورس پروائیڈ کرتا ہوں اگر آپ لوگ پیڈ بیسیز پر قویز کروانا چاہتے ہیں تو نیچے میرا ورسیب نمبر نظر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ جو ہے وہ قویز اٹیمٹ کروا سکتے ہیں تو کرتے ہیں آج کے قویز نمبر ٹو کو سٹارٹ تو سٹوڈینٹ آپ کا فرسٹ ایم سی کیوز اپن ہو چکا ہے تو سٹوڈینٹ آپ کا جو آنسر ہے وہ ہے فرکشنیلٹی ریکوائرمنٹ جو کہ ہمیں ہینڈ آؤٹ سے مل چکا ہے پیج نمبر ایٹی تھری پہ آپ جائیں گے in the case of action oriented approach data is decomposed according to functionality requirement تو functionality آپ کا جو ہے وہ right answer ہے 100% ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمارے اگلے ایم سی کیوز ایم سی کیوز نمبر ٹو کی طرف تو ایم سی کیوز نمبر ٹو ہے کہ ان سیکنٹ ڈائیگرام دا اوبجیکٹ آر ارگنایز اینا ڈیش لائن ڈیمٹس اینا ڈیش لائن ٹھیک ہے تو سٹوڈینٹ آپ کا جو correct answer ہے وہ ہے horizontal and vertical horizontal and vertical جو ہے وہ آپ کا correct answer ہے ہینڈ آؤٹس میں پیج نمبر 109 پہ یہ ایم سی کیوز مجود ہے the objects are organized in horizontal line and events in a vertical line events کی بات کریں تو vertical میں اور اگر objects کی بات کریں تو horizontal میں یہاں پہ objects horizontal and events آپ کے جو ہیں وہ vertical آئیں گے چلتے ہیں ہمارے ایم سی کیوز نمبر ٹھری کی طرف ایم سی کیوز نمبر ٹھری ہے selecting objects in a domain include تو سٹوڈینٹ آپ کا جو correct answer ہے وہ a ہے ٹھیک ہے a is the correct answer ہینڈ آؤٹس میں یہ دیکھیں cashier اس میں select participants کون سے ہوتے ہیں customer ہوتے ہیں head cashier ہوتے ہیں اور cashier ہوتے ہیں تو آپ کا جو right answer ہے وہ actor participants and places آئے گا یہ دیکھیں ایکٹر ہیں participants ہیں اور پھر last میں آپ دیکھیں گے تو آپ کا third option موجود ہے چلتے ہیں ہمارے اگلے ایم سی کیوز ایم سی کیوز نمبر ٹھور کی طرف سٹوڈینٹ ایم سی کیوز نمبر ٹھور ہے who can we implement generalization in object oriented programming language تو سٹوڈینٹ آپ کا جو right answer ہے وہ inheritance ہے پیج نمبر 86 پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ generalization and specialization through inheritance ٹھیک ہے inheritance کے ذریعے ہم specialization and generalization حاصل کرتے ہیں تو آپ کا جو correct answer ہے وہ ہے inheritance ٹھیک ہے جلتے ہیں ہمارے اگلے ایم سی کیوز پیج جہاں پر بھی inheritance ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز نمبر 5 آپ کو open ہو رہا ہے تو اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ an attributes that varies over time a price of an atom should be replaced by an dash with the effective data and values تو سٹوڈینٹ آپ کا جو correct answer ہے وہ additional class ہے پیج نمبر 98 پہ اگر آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ an attribute that varies over time should be replaced by an additional class with the effective data and value تو additional class جو تھا وہ آپ کا correct answer ہے چلتے ہیں ہمارے اگلے ایم سی کیوز ایم سی کیوز نمبر 6 کی طرف a change become dash because of class presence of data and function تو سٹوڈینٹ یہ آپ کا localized جو ہے وہ correct answer ہے 100% ٹھیک ہے handouts میں موجود ہے ٹھیک ہے change become localized ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمارے اگلے ایم سی کیوز ایم سی کیوز نمبر 7 کی طرف ایم سی کیوز نمبر 7 ہے کہ our relationship indicates that one entity is composed of one or more parts which are themselves instance of data and other entity تو سٹوڈینٹ آپ کا جو correct answer ہے وہ whole part ہے ٹھیک ہے whole part جو ہے وہ آپ کا بالکل correct answer ہے چلتے ہیں ہمارے ایم سی کیوز نمبر 8 کی طرف تو ایم سی کیوز نمبر 8 ہے آپ کا کہ ان object oriented design dash layer contain the detail and enable each object to communicate with its collaborate تو سٹوڈینٹ آپ کا جو correct answer ہے وہ ہے message layer ٹھیک ہے اگر آپ ہینڈ اوٹس میں پیج نمبر 92 پہ جائیں تو وہاں آپ کو ملے گا کہ message layer contain the detail that enable each object to communicate with its collaborate تو message layer جو ہے وہ آپ کا correct answer ہے چلتے ہیں ہمارے اگلے ایم سی کیوز ایم سی کیوز نمبر 9 کی طرف the first step in object oriented process model is 2 student یہ آپ کا correct transfer bullet and object relationship model ٹھیک ہے bullet and object relationship model جو ہے وہ آپ کا correct transfer ہے مصی کیوز نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں تو سٹوڈینٹ ایم سی کیوز نمبر 10 جو ہے وہ آپ کا open ہو چکا ہے in u ml based object oriented model of a system the association relation between two objects is تو سٹوڈینٹ آپ کا جو correct transfer ہے a filled diamond sign on the whole side of the line ٹھیک ہے a filled diamond sign on the whole side of the line آپ کا جو ہے وہ correct answer تھا تو سٹوڈینٹ آپ کا کوئیز جو ہے وہ solve ہو چکا ہے جس میں ہم نے ٹین ایم سی کیوز attempt کیے CS504 کوئیز نمبر 2 تھا یہ تو اگر آپ لوگ بھی paid basis پہ اپنا کوئیز کروانا چاہتے ہیں تو نیچے میرا ورس ایپ نمبر سکرین پہ چال رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ اپنا کوئیز paid basis پہ attempt کروا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تو ایمان اللہ آپ نہ خیال رکھیے گا